دین کی راہوں پہ چلنے والوں کے لیے اس آیت میں بہت کچھ ہے کوئی یہ سمجھے کہ آتے ہوئے بھی پھول اور جاتے ہوئے بھی پھول صاحب نہیں یہ تو کانٹوں کی سیج ہے یہاں تو مقاومتیں بھی ہوں گی مخالفتیں بھی ہوں گی عذیتیں بھی ہوں گی دکھ بھی ہوں گی تانو تشنی کے برستے تیر بھی ہوں گے لوگ گالیاں بھی دیں گے جب پیغمبروں کو بھی لوگوں نے گالیاں دیں اللہ کا کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ جس نے آکے پیغام حق دیا ہو اور لوگوں نے مخالفت نہ کی ہو چونکہ جس کے مفادات پہ زد پڑے گی وہ مخالفت تو کرے گا وہ مقاومت تو اٹھائے گا وہ تانے تو دے گا وہ ماحول سازی مخالفت میں تو کرے گا وہ اپنی بدتمیزیوں کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے تو کرے گا تو صاحب جب پیغمبروں کو بھی لوگوں نے معاف نہیں کیا ہے جب پاکباز ہستیوں کو جو وحی کے اجالے لے کر کے آئے ان کو بھی گالیاں لوگوں نے دی ہے تو آج اگر مبلغ راہ حق میں تکلیف سہتا ہے تو اسے ازردہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ میں بھی پیغمبروں کی سنت ادا کر رہا ہوں مجھے بڑی اچھی بات آج بڑی دیر کے بعد یاد آئی ایک زمانہ تھا جب درس قرآن کا نیا نیا آغاز ہوا تو لوگوں کا رجحان ہوا تو ہماری بستی کی حالت تو خستہ ہی تھی لیکن کچھ لوگ جب راغب ہوئے تو ایک صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا اور اس نے کہا کہ اس شخص کے پاس جادو ہے اور جو جادو کر کے لوگوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے تو میرے ایک دوست تھے پیر بھائی تو وہ بڑے زردہ سے ہو گئے اب تو برداشت کی سکت سب میں ہے چونکہ روز جو ہو رہا ہے ہمارے خلاف تو اب تو عادت بنتی جا رہی ہے لیکن اس زمانے میں بڑا مشکل تھا تو اس نے کہا جی فلانے آپ کو جادوگر کا ہے تو میں نے کہا اچھا حضور کی یہ سنت بھی ادا ہوگے چونکہ حضور کو بھی جادوگر کہا گیا تھا میرے ایک استاد ہیں وہ مجھے ایک دن آکے کہنا لگے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رضا ساکب کے پاس تسخیر قلوب کا وظیفہ ہے اور وہ صبح و فجر کے وقت جب سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے تو سورج کی جانب مو کر کے پڑتا ہے اور اس کے والد صاحب نے اسے بتایا ہوا ہے تو اتنے لوگوں کا جو حجوم ہے اس کے پاس یہ اس وظیفے کی وجہ سے ہے حضرت دیں تو اس مرتبہ مصطفی اجتماع میں میں وہ وظیفہ بتائی نہ دوں سب کو تو میں نے ان کو کہا کہ میں اس مرتبہ بتاؤں گا تو خیر مصطفی اجتماع کے اوپر جو کیفیت تھی تو بات ادھر نہ آ سکی اور میں وہ وظیفہ نہیں بتا سکا تو چلو آج میں بتا دیتا ہوں وہ وظیفہ یہ ہے جس نے یہ بتایا ہے کہ فجر کے بعد پڑھتے ہیں اس کو مغالطہ لگ گیا میں فجر کے بعد نہیں پڑھتا وہ وظیفہ شروع ہوتا ہے زہر کے وقت اور ختم ہوتا ہے جا کے رات دو بجے اور وہ ایک جگہ بیٹھ کے نہیں پڑھنا پڑتا وہ کبھی گجران والا کبھی سیالکوڈ کبھی راولپنڈی کبھی ساہی وال کبھی ہڑپے کبھی کراچی کبھی بیرون ملک کبھی مسجد میں کبھی حال میں کبھی گلی میں کبھی بازار میں اور وظیفہ پڑھنے کے بعد بس چپکے سے گھر لوٹ جاؤ پھر ننکھیوں سے نا دیکھو کہ پیچھے کوئی خدمت کرنے والا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اور پھر چپکے سے گھر چلے جاؤ آرام سے سو جاؤ چھ ماہ وظیفہ کر کے دیکھ لو زمانہ تمہارے قدم بھی جومیں گا تو یہ آسان سا وظیفہ ہے اسے کرو محنت کرو یہ ہے تسخیر قلوب کا وظیفہ تو حق کی راہوں پہ چلو گے تو لوگ کیا کچھ نہیں کہیں گے گالیاں بھی ہوں گی بلکہ اب تو گالی سے بات گولی تک جا پہنچی ہے پہلے لوگ اپنے نظریہ کو منوانے کے لئے دلائل دیتے تھے پھر ممبروں محراب سے گالیاں شروع ہو گئیں اور اب تو بات گولی تک پہنچی ہے خود کچھ دھماکے تک پہنچ گئی ہے میرے نظریہ کو نہیں مانتے میری فکر کو نہیں مانتے تو میں خود کچھ دھماکے سے اڑا کے رکھتا ہوں گا تمہیں عجیب رنگ ڈھنگ ہو گئے عجیب صورتیں ہو گئیں تو ظاہر ہے جس کے مفاد پہ زد پڑے گی وہ مخالفت کرے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے تم کون ہو اور کیا ہے داغِ کبابی لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے لوگوں نے تو پیغمبروں پہ پیغمبرزادیوں پہ پیغمبرزادوں پہ اور پیغمبروں کے باپوں پر بھی تانو تشنی کے تیر برسائے آپ تاریخ نبیوں کی پڑھ کے دیکھ لیں تو مبلغین راہِ حق میں دین کا پیغام لے کر چلنے والے حالات کی تلخیوں اور سختیوں سے گبرانہ نہیں ہے یہ سورہ یاسین ہمیں سبق دے رہی ہے تم کس کھیت کی مولی ہو یہاں تو پیغمبروں کو گالیاں دی جاتی رہی ہیں یہاں تو پیغمبروں کی جو ہے وہ تدہی کی جاتی رہی ہے فرمایا جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا ٹھٹھا ہی کرتے ہیں اس کو مزاقی کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ تانو تشنی کے تیر بھی